بھارتیوں پرامن رہو ہوش کے نا خون لو وزیر خارجہ شاہ محمود کا دو ٹوک پیغام آمن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے پاکستان نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے لیکن دفاع کا پرپور حق رکھتے ہیں بی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے رکھ چکٹی سیکچر میں جاسوسی کی ناکام کوشش کی اس کا کارڈ کارپٹر ساڑھے چھے سو میٹر تک اندر گھسایا تھا بھارتی حکومت کی ایک اور مکروس آزش بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا آغاز پاکستان کی موڑی حکومت کے اقدام کی شدید مظمت آیودیا میں تاریخی بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کا آغاز بھارتی سپریم کورٹ کے متنازعہ فیصلے کا تسلسل ہے ورڈ کپ 2019 میں بھارت جانبوش کر انگلینڈ سے ہارا انگلیس ٹار بین سٹاکس نے بھارت کا سازشی چہرہ بے نکاب کر دیا بین سٹاکس کی کتاب آن فائر میں تہل کا خیص انکشافات کہتے ہیں میچ ہار کر بھارت نے دانستہ طور پر پاکستان کو نقصان پہنچایا پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ روکنے کے لیے بھارت میچ ہارا دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کاروائی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ سب کے خلاف ہو گئی پچھلے پانچ سالوں میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی پی ایم ایل این کی گامنڈ نے تقریباً ستائیس چھبیس اشاریہ چھے ارب روپے کی سبسیڈی دی تارزن بن کے شاید خاکان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے انہوں نے بیس ارب روپے کی سبسیڈی دی حکومت کا آئندہ ہفتے مقدمات شروع کرنے کا اعلان شہدار اکبر کہتے ہیں ایک سال میں تین سو ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے پانچ سال میں انتیس ارب اور نون لیگ کے دور میں ساڑھے چھبیس ارب کی سبسیڈی دی گئی بیس ارب کی سبسیڈی دینے والے شاید خاکان کمیشن میں تارزن بن کر پیش ہوئے سن رکومت نے چار اشاریہ ایک ارب کی سبسیڈی دی شباز شریف کے خلاف ٹی ٹی کیس بھی فائنل ہونے والا ہے عوام کے لیے خوشخبری جون میں پیٹرولیا مصنوعات دس روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول پانچ سے دس روپے اور ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے شدید گرمی کی لہر کے بعد موسم کی انگڑائی ماہرین موسمیات نے آج سے بارشوں کی نوید سنائی پنجاب، خبر پختونخواہ، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوجستان میں بارشوں کی پیش گئی انڈی ایم میں نے دو جون تک بارشوں کے پیشے نظر ایڈوائزری جاری کر دی تمام سبائی بہتمہ جات، این اچ اے، ایف ڈیو او اور دیگر اداروں کو ایلرٹ رہنے کی ہدایت سعودی حکومت کا 31 مئی سے مکہ مکرمہ میں بھی نرمی کا اعلان شہریوں کو صبح 6 سے سپہہ 3 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی 21 جون سے مکہ مکرمہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی بیوٹی پالرز، فیٹنس سینٹرز، باربر شاپز، ہیلتھ اور سپورٹس کلپز تفریحی مراکس سینما گھر بند رہیں گے امریکی صدر کی سوشل میڈیا کمپنیوں کو بند کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ڈیپبلکن پارٹی، ارکان کی آوازوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کمپنیوں کو سخت قوانین کا پابند بنا جائے گا یا پھر بند کر دیا جائے گا فری مارکٹ ٹریڈنگ میں ٹوٹر اور فیس بک کے شیئرز گر گئے خرام موسم کے باعث ناسا کا خلائے مشن روانہ نہ ہو سکا ناسا کی مطابق انسان بردار خلائے مشن اب ہفتے کے روز لانچ کیا جائے گا امریکہ نے دو ہزار گیارہ کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت یہ مشن لانچ کیا ہے اور آئی سی سی کے حکام بڑے فیصلوں کے لیے آج مشاورت کریں گے دوبئی میں اجلاس میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے نئے چیئرمین کے انتخاب پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا موجودہ چیئرمین شش رانک منہور پانچ سالہ مدد پوری کر کے سبک دوش ہو رہے ہیں نئے چیئرمین کے لیے انگلنڈ کے کولین گریوز مضبوط امیدوار ہونا چاہ رہی ہے اس کے روکتام کے لیے بھی بلوستان گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے تو اس میں بلوستان گورنمنٹ سٹیٹ مشینری 24-7 ہم کام کر رہے ہیں اور عوام کو ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے اور چیلنجز سے نمٹنے اور ان تمام جو وبائی کیفیت ہیں اس سے بچانے کے لیے شب و روز بلوستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے وزیر اعلی بلوستان جام کمال صاحب ہائیوری ڈے سترہ سے اٹھرہ گھنٹے خود وہ کام کر رہے ہیں اور تمام یہ جو آرینجمنٹس ہیں آپریشنز ہیں ایڈمنسٹریشن ہیں اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں اور اپ ڈیٹس لے رہے ہیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں اور یہی وہ کمیٹمنٹ ہے ڈیڈیکیشن ہے یہ وہی خلوص ہے کہ جس کی بنیاد پہ الحمدللہ ہم بالکل واضح انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوستان میں یہ تمام معاملات انڈر کنٹرول ہیں پالیسی لیول پہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ کو آپریٹیو لیول پہ ہر ایک سطح پہ اور کرونا کے تدارک کے لیے ہم بلوستان کے عوام سے اپیل بھی کرتے رہے ہیں گزارشات بھی کرتے رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنے ذمہ داریاں بھی پوری کرتی رہی ہے پالیسی بھی بناتے رہے ہیں لوگ ڈاؤن بھی کیا کچھ سیکٹرز بعد میں ریلیکس کیے پھر سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا عوام کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجر برادری کے معاملات کو ان کے شوط کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے گو کہ حوائل میں ایسو پیس پہ زیادہ عمل درامت نہیں کیا ہب کچھ بہتری نظر آئی ہے لیکن مزید بھی ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جب یہ بات اب تیہ ہو چکا کہ ہمیں اسی کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ورنہ کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا ایک تو لوگوں کو متاثر کرے گا کرونا ہموات واقع ہوں گے اور پھر معیشت کو نقصان ہوتا رہے گا تو پھر کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا اس لیے کہ اگلے سال ڈیڑھ میں کوئی میڈیسن کوئی ویکسینیشن ابھی تک تو سامنے آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا اپنی ساخت میوٹیٹ کر رہی ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے ممکن ہے کہ کسی ویکسین کے آنے کے بعد بھی اس پہ فوری طور پہ اثر نہ ہو اور بہت سارے اس طرح کے وائرس ہیں پولیو بھی ابھی تک چل رہا ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں لوگ ان کے ساتھ جی رہے ہیں ٹیوبر کلوسیس ہے لیکن یہ ہے کہ ایس او پیز کا اس کو ابزرف کرنا اس پہ عمل درامت ضروری ہے ایس او پیز پہ عمل درامت کریں گے تو کرونا کے ساتھ جینا ہم سیکھ جائیں گے ایس او پیز پہ عمل درامت نہیں کریں گے تو کرونا میں جینے نہیں دے گا یہ بات تہہ ہے ابھی ایس او پیز بڑی سمپل ہے کہ آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے منیموم ون میٹر کا آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے اور آج دونے اس کے علاوہ کوئی مشکل ایس او پیز تو ہے نہیں ہے ہمارے جو بلڈ پریشر آئیپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں آپ دیکھیں وہ اسی بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ٹیبلٹس لیتے ہیں پریز کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں ہمارے جو سرویکل کے پیشنٹ ہیں وہ جو ہے جو سرویکل جو نیک ٹریکشن ہے جو ایک انسٹریمنٹ استعمال ہوتی ہے سرویکل کے پیشنٹس کے لیے جس کو سرویکل ہوتا ہے وہ گلے میں وہ ڈال کے افتوں اسی کے ساتھ وہ زندہ رہنا سیکھتا ہے کسی کا آت جو ہے فریکچر ہوتا ہے تو جو بینڈج اس آتھ بھی کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں آتھ گلے میں اس کو باننا پڑتا ہے اسی کیفیت میں لوگ افتوں اسی آتھ کے ساتھ وہ اسی درد کے ساتھ وہ سوتے بھی ہیں زندگی بھی گزارتے ہیں اور آتھ دونے اس کے علاوہ کوئی مشکل ایسو پیس تو ہے نہیں ہمارے جو بلڈ پریشر آئیپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں آپ دیکھیں وہ اسی بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ٹیبلٹس لیتے ہیں پریز کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں ہمارے جو سرویکل کے پیشنٹ ہیں وہ جو ہے جو سرویکل جو نیک ٹریکشن ہے جو ایک انسٹریمنٹ استعمال ہوتی ہے سرویکل کے پیشنٹس کے لیے جس کو سرویکل ہوتا ہے وہ گلے میں وہ ڈال کے افتوں اسی کے ساتھ وہ زندگ زندہ رہنا سیکھتا ہے کسی کا آت جو ہے فریکچر ہوتا ہے تو جو بینڈج اس آتھ بھی کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں آتھ گلے میں اس کو باننا پڑتا ہے اسی کیفیت میں لوگ افتوں اسی آتھ کے ساتھ وہ اسی درد کے ساتھ وہ سوتے بھی ہیں زندگی بھی گزارتے ہیں